موسیقی کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں آپ سب کی بھرپورتالیوں میں محترمہ سعادی عراشت صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان خصوصی محترمہ سسٹر الیزبیت نیامت صاحبہ معزز خواتین و حضرات ساتردہ اکرام عزیز نونحالوں و نوجوانوں السلام علیکم میں اپنی تقریر کی شروع میں آپ تمام شروع کا سے گزارش کروں گی کہ ایک منٹ کیلئے آپ خاموشی اختیار کر لیں اور دعا کریں محترمہ سٹیلہ جعفری کیلئے جن کا پچھلے دنوں یوکی میں انتقال ہوا مسیس جعفری ماہر تعلیم اور کئی سال تک کراچی گرامر سکول کے پرنسپر کے عوضے پر فائز رہی شہید حکی محمد سعیدوں نے حمدر پبلسکول کے ایڈوائزی بورٹ میں شامل فرمایا مارچ سن بیس تئیس میں انہوں نے نونحال اسیمبلی میں بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائی اپنی تقریر میں انہوں نے حکیم محمد سعید صاحب کو ان کی قومی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا نونحالوں کے موضوع صحت سب کے لیے پر اپنی قیمتی مشوروں سے نوازہ مسیس جعفری کی تعلیمی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ہم نے تھوڑی سے ایک دعا کر لے ان کے لیے آج کی اسیمبلی کا موضوع نونحالان وطن کا عظم نشے سے پاک پاکستان ہے کسی قوم کی ترقی خوشحالی اور آزادی کے لیے لازمی ہے کہ اس کے افراد ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہوں یہ ذہنی اور جسمانی صحتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی صلاحیتیں بروکار لانے کی قابل ہوتے ہیں بیمار جسم اور ذہن کا مالک شخص چاہے کتنا ذہین اور کتنی صلاحیتوں کا مالک ہو وہ اپنی اہلیت اور ذہانت کو استعمال کرنے اور اس کے ذریعے اپنی ذات کو معاشر سے فائدہ پشانے سے قاسر رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ تاہیات تعمیر وطن کے لیے جدوجہد کرنے والے اور پاکستان کو عظیم تر بنانے کی فکر کرنے والے شہید حکیم محمد صعید نونحالوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر نہ صرف بہت زور دے رہے تھے بلکہ اس مقصد کے لیے کوشاں بھی رہتے تھے وہ جانتے تھے کہ جسمانی دماغی اور روحانی طور پر تندست اتوانہ نوجوانی ملک اور قوم کا حقیقی سنمایہ بننے کی اہلیت رکھتے ہیں بس قسمتی سے آج ہم اپنے عید گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد منشیات کی عادی ہو چکی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں نشی کی عادت انسان کے جسم کو کھوکرا کر دیتی ہے اس کے ذہن کو مفروض قلب اور روح کو سیاہ کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کے نشی کا استعمال اسلام میں حرام ہے اور طبی نقطہ نظر سے موت کا سبب بھی نشی کی عادت انسان کے جسم پر نہ صرف منفی اثرات ڈالتی ہے بلکہ اس کے اخلاق کو بھی تباہ کر دیتی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نشی ہمارے نوجوانوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے درزگاہیں جو تعلیم و تدبیت اور اخلاق و کردار سوارنے کی مراقض ہیں مہا طلبہ اس کے عادی ہو رہے ہیں اگر ہمیں اپنے ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں ایک بااخلاق اور باہرزت قوم کی صورت میں پیچھانے تو ہمیں منشیات کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا ہوگا نوجوانوں کو اس مکروع عادر سے نجات دلانے کیلئے حد ممکن کوشش کرنی ہوگی حکومت اور اس کے مطالق اداروں کا تو یہ فریضہ ہے ہی کہ وہ اس مقصد کے لئے بھرپور کاروائی کریں لیکن بطور اگزمہ دار شہری ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کی تحفظ کے خاطر منشیات کے خلاف اس کے خلاف مہم چلائیں اور ساتھ ادار والدین و تعلیم ادارے نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کو روکنے میں اہم کا دار ادا کریں تعلیم اداروں میں منشیات کی استعمال کے روکنے کے لئے تعلیم اور آگائی مہم شروع کی جائے تلبہ کو منشیات کے استعمال کے خطات اور نتائج کے آگا کرنے کے لئے سیمینارز اور ورکشوپ انقاد کیا جائے تلبہ کو منشیات کے مختلف اقسام دماغ اور جسم پر ان کے ساتھ کے بارے میں جامع معلومات فرام کی جائیں یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے پیارے نوجوانوں اور نونحالوں آئیے ہم سب مل کر عظم کریں کہ اپنے پیارے ملک پاکستان کو نشے سے پاک بنانے کے لیے جو ممکن ہوا وہ کریں گے اور اس مقصد کے لیے اپنے اخلاقی ذمہ داری پوری کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ سب نونحال اس پیغام کو دور تک پہنچائیں گے تو ہمیں پاکستان کو منشیات سے پاک ملک بنانا ہے میں یہاں تھوڑی سی ایک سیسر نیامت کی اجازت سے زبیدہ مصطفہ صاحبہ کے ایک آرٹیکل سے جنہوں نے دون میں لکھا تھا پیشتے دنوں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی انہوں نے لکھا ہے انگیزی میں درہ 76 ملین drug abusers in پاکستان there are 4.5 million there were 4.5 million in 2013 when the united nations office on drugs and crime held its first survey another survey is now underway it is said that nearly half the drug users in pakistan are under 30 کتی دکی بات ہے آپ سنیں دو غور سے سننیے بچوں بہت کچھ انہیں لکھائیں چھوڑی سی باتیں آپ کو بتاؤں گی ڈاکٹر نازیلا بانو ایک سیکی اٹریسٹ ہے سیڈا professionals treating drug addiction believe it's not political instability or economic uncertainty that upsets school children their focus is on issues that concern adolescents بچے جو انتے ہیں ایک دوسر کو دیکھتے ہیں کیسے کپے پہنے ہمائی سہلیوں نے کیا ان کا لائف سٹائل ہے بہت اس کو دیکھتے ہیں یہ چیزیں اور وہ لیجر ٹائم ایکٹیوٹیز ان بچوں کی کیا ہیں یہ بچے بغور سے اپنے سہلیوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے یہ بکڑتے ہیں بات جڑ اچھا their classmates they also consider their classmates who take drugs as cool and worthy of emulation now Dr. Nazila speaks about numerous other features of our school system that affect the child negatively private tuition after school جو بچے جاتے نا موس میں private tuition کنے کے لئے academies میں whether learning is for that is also a cause for concern and learning a foreign language challenge for many students and no games and physical activity آج کل ہم بچے ہیں آپ لوگ سب ایک آہت میں ایک منہوس چیز ہے نا اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں نہ آپ لوگ کھیلتے ہیں نہ کھیل کود میں کچھ گزارہ کرتے ہیں نہ بہاں نکلتے ہیں نہ چاہت کٹمی کرتے ہیں اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں سارا وقت اس میں زائے کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہتے ہیں تعلیم کا ذریہ ہے آپ لوگ تعلیم حاصل کریں مگر اس کو اتنا کل وقت ہی نہ استعمال کریں کہ اور چیزیں آپ کریں ہی نہ کچھ games physical exercise so then Dr. Nazeela said that she advises parents to validate their child on what she is and build emotional ties with her to make her feel secure بچے انسکیور بھی feel کتے ہیں بعض وقت تو والدین کو چاہیے کہ وہ انکو بچےوں کو ساتھ emotional security انکو دیں the smart phone which nearly all young persons carry to play digital games or communicate on social media Dr. Nazeela points out that commenting on facebook is a solitary activity with no direct dialogue that takes place between the youth though thousands may be involved they actually lonely they feel lonely chale may zyada nehi wakt longe aapke abhi to humare bachche bhi bhot kuch aap longe kub bata yakeena this is cause for concern so in this situation it is not surprising that youth of all socio economic classes are taking drugs in large numbers schools can at least help by creating public awareness and ensure that drugs are not used in their premises if education were made enjoyable why should it create pressure on the child parents have to take parenting seriously where are the teachers the superheroes of yesteryear very shukriya and and money are in کے زمرے میں آتا ہے جسے روکنا حکومت کا فرض ہے اس سب کے ساتھ ساتھ جو نوجوان بدپسمتی سے اس لطم مبتلا ہو چکے ہیں ان کے علاج اور بحالی پر خصوصی توجہ دی جائے ان افراد کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا جائے اور انہیں یقین دلائے جائے کہ وہ اپنی قوت ارادی سے اس عذاب سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور دوبارہ معاشرے کا ایک فعل رکن بن سکتے ہیں جناب صدر ہمارے نوجوانوں کی اکثریت بیدار ہے اور اس برائی کے نقصانات و عواقب سے پوری طرح آگاہ ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ انہیں حالانے وطن کو تعمیری کاموں میں لگایا جائے اور ان کے جوش و جذبے محنت و لگن اور عظم و حمد کو اس برائی کے خلاف ایک ہتیار کے طور پر استعمال کیا جائے مجھے پوری امید ہے کہ مذکورہ اقدامات پر توجہ دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک ایسا پاکستان تخلیق نہ کر سکیں جو نشے سے مکمل طور پر پاک ہو ہمت نہار میں نے یہ دیکھا ہے بارہا ہمت نہار میں نے یہ دیکھا ہے بارہا تاریکیاں جہاں تھی وہیں نور ہو گیا تاریکیاں جہاں تھی وہیں نور ہو گیا شکریہ موسیقی